تو چلیے کمپیر کرتے ہیں سنگل اور ڈبل نیڈل میں ہلو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ایک ہی روز فلاور کو دو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے ایک سنگل نیڈل میں اور ایک ڈبل نیڈل میں تو ویڈیو کو آپ پورا واج کریں ویڈیو بہت ہی کمال کے ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے بنانے کے علاقہ لگ شیڑ کے طریقے کون سے بیٹر ہے کس نیڈل سے آپ بیٹر سے بیٹر اس سیڈ والے ورک کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آڑیا لگ جائے گا تو ہم سب سے پہلے یہ سنگل نیڈل کا ورک کر رہے ہیں تو اس کو آپ پورا دیکھیں اور اس کے بعد ہم دبل نیڈل کا کریں گے اور دونوں میں کمپیر کریں گے آپ خود کریں گے کمپیر کہ دونوں کا الگ الگ ڈیفرنٹ سیڈ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور کون سا زیادہ بیٹر ہے تو آپ ویڈیو پہ بنے رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں میرے چینل پہ آپ اگر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو یونک ایمروڈی ڈیزائنز اور ایمروڈی کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملتے رہیں گے اور آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تو آپ سبسکرائب ضرور کریں تو دوستوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سنگل نیڈل سبر کر رہے ہیں جس میں آپ کو ہمیشہ دھاگے کو چینج کر کر کے الگ الگ لگانا ہوتا ہے اب اس پتی میں بھی ہم کو سیڈ دینا ہے تو سب سے پہلے ڈارک لیے اس کے بعد لائٹ کلل لے کے اس کے اوپر سیڈ کا کام کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ سنگل نیڈل میں باری باری کر کے آپ دھاگے چینج کر کے کام کرتے ہیں سیڈ بنانے کے ڈیزائن میں تو آپ کو ڈبل نیڈل میں یہ ایڈوانٹیز رہے گا کہ آپ کو سیڈ بنانے کے لیے کچھ الگ کرنا ہوتا ہے جو کہ یہ بہت ہی یونک اور بہت ہی جلدی آپ کا فینیشنگ کے ساتھ وہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھیں آگے آپ کو میں سب دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کرنا ہے اب یہ دیکھئے میں فلاور کا جو مین پیٹل ہے اس کو بنا رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمیں شیڈ ماننا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر الگ داگے کو چنج کر کے اور اس کے اوپر شیڈ کا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے لیکن اس میں آپ کو یہ چیز کا دھیان دینا ہوتا ہے پہلی بار جو نیچے ہم نے یہ پیٹل بنایا ہوا ہے لائٹ کلر سے آپ کو سیم اس کے ٹاکے سے ٹاکے میچ کرا کے اس دوسرے والے شیڈ کو بھی چلانا ہوتا ہے فینیشنگ تب ہی آئے گی نہیں تو فینیشنگ نہیں آئے گی دیکھیں پھر ہم واپس سے وہی دھاگہ لے کے اب اس کے اندر کے سارے پیٹل کو فیل کر لیں گے اس کے بعد پھر اوپر سے شیڈ ماریں گے جو الگ کلر کی دھاگے سے شیڈ ماننا ہے تو آپ دیکھیں ویڈیو کس طرح سے آگے ہم نے آپ کو بتایا ہے تو چلیے پھٹا پھٹ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو دوستوں سنگل نیڈل کا روز فلاور ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب ہم ڈبل نیڈل کا بہت کریں گے تو یہ دوسرے نیڈل کو اٹ کر لیں دوستوں میرے پچھلے ویڈیو میں آپ کو ڈبل ایللٹی شیٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو سب ہمیں بتایا ہے آپ دوسرے ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کی لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا تو اس میں آپ کو خاص دھاگے کا بھی دھیان دینا ہوتا ہے کہ کون سا نیڈل میں کون سا دھاگا رہے گا تو ہم لائٹ والے کو جس کو سیڈ میں لیں گے اس کو اندر کی طرح رکھیں گے یعنی کہ لیپٹ سیڈ میں اور رائٹ سیڈ میں ڈارک والے کو رکھیں گے جس سے کہ ہمارے شیڈ میں فینسنگ اچھی آئے گی اور جیسا ہم کی شیڈ میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ کلر کا دھاگا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم اندر رکھیں گے لائٹ کلر کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں دھاگا ایک ساتھ کیسے مرج ہو رہا ہے ایک دوسرے میں جو کی کافی نیچرل لگ رہا ہے اور بہت جلدی فیلپ کرنے میں آپ کو یہ آسان رہتا ہے دیکھئے کس طرح سے ایک دوسرے میں مرج ہو رہا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مرج ہو رہا ہے تو دیکھئے اس پتی میں اس پتی میں کتنا ڈیفرینڈ ہے اور اس کی فینسنگ بہت ہی کمال کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے مرج ہو گے تو اس سے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج رہتا ہے اب یہ جو اس میں بھی ہے ہم لائٹ کلر کا باہر ہی رکھیں گے پیٹل والے کلر کو تو اب یہاں دیکھئے آپ کہ اس پیٹل کو بنانے کے لئے ہم ایک ہی بار میں سٹ کے ساتھ اس کے پیٹل کو فیلپ کر پا رہے ہیں جو کی کافی نیچرل طریقے سے فیلپ ہو رہا ہے تو ہم اسی طریقے سے اس کو فیلپ کر لیں گے حالانکہ ڈیجائن کا شیپ کچھ اور ہے لیکن ہم اس کو ایسے کسٹم اسٹائل میں ہی فیلپ کر لے رہے ہیں اس طریقے سے بھی یہ اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو راؤنڈ سیپ میں پورا روٹیٹ کر کے فیلپ کر لے رہے ہیں دیکھیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا بہت ہی جلدی بہت ہی آسان طریقے سے ہوئے ہیں تو دونوں میں کافی فینشنگ ہے لیکن دونوں کا ڈیفرینٹ زون ہے تو اب آپ کو کمپیر کرنا ہے ایک دوسرے سے دونوں کو کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا طریقہ بیٹر لگا تو دوستوں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے